موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کو چونیا قصور سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں ہمارے رپورٹر ملک محمد اکرم کی رپورٹ کے مطابق چونیا محلہ طلاب والا کا رہاشی کم عمر بچے کو گلے اور پیروں میں سنگنیاں بان کر تشدد بچہ مدد کو ماں ماں پکارتا رہا پر سالموں کو ترس نہ آیا وزیراللہ پنجاب سے انصاف کی اپیر مقدمہ ابھی تک درج نہ ہو سکا آپ کو تفصیلا بتاتے چلتی ہیں کہ چونیا محلہ طلاب والا میں دس سالہ بچہ عمر اپنے ماموں کے ساتھ گلہ والا گاؤں گیا ہوا تھا وہاں کے رہاشی عبدالغفور اور ایک نامعلوم شخص نے میرے بیٹے کو لوہے کی سنگلیوں میں جکڑ کر رکھا اور تشدد کرتے رہے میرا بچہ مدد کے لئے منتیں کرتا رہا ماں کے واسطے بھی دیتا رہا میرے بچے کو انہوں نے دس بارہ گھنٹے کمرے میں قیاد رکھا محلے کے بچوں کو معلوم ہونے پر انہوں نے مومانی کو بتایا اہل محلہ نے منتیں کی اس کے بعد بچے کی جان چھوٹی ملزمان مکہ سے فرار ملزمان کو شک تھا کہ میرے بیٹے نے کبوتر چورائے تھے جبکہ یہ الزام غلط تھا مقامی تھانا سٹی چونیا میں درخواست دینے کے باوجود مقدمہ درچ نہ ہو سکا وزیر علیہ پنجاب اور ڈی پیو قصور سے کاروائی کا مطالبہ ساڑی گروبت ہم داکھ اڑایا گیا ساڑے بچے نے کالنا ساری جاڑی بنی رکھے آٹھو یہ تو لائے کے صبح آٹھو یہ تو لائے کے شام آٹھو یہ تکر تے ساڑی ڈی پیو قصور کے پی لے کے سانوں نے صاف چاہی دار وزیر علیہ پنجاب اور سانوں نے صاف چاہی دار ساڑے بچے دار مجھے چھوٹیاں یہاں ہی آسے میں دے ماموں نے ملن گیا سا تے میں نے ہوتے بان لیا سنگلی گر چاہی پاٹی تے پہر تے تاریاں مارتے تے میں نے کٹا چندہ میں نے ہماریاں تھوڑے بھی تے کہندے جی میں سکاں گے جی ہوئے نہ تو کیا تے میں نے ہمار کے تھی نہ پداں گے تے اندر تے کبوتر تسی چکے پر میں نے چکے سی نال دے منڈے ہیں چکے تے نال کہندہ سی جیت بیز آرپیا دو گے تے تن تے نے چھڑنا نہیں تے ورنہ چھڑنا نہیں تے نے چھڑے بھی میں نے ماریا تے چندہ میں تے نے چھڑنا نہیں کہ unterschied لوگ